ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں اولاد سے نہیں نوازا ہماری شادی کو کافی عرصہ ہو گیا ہے ہم دعائیں بھی کرتے ہیں لیکن ہماری نیت ہے کہ اگر اللہ تعالی نے ایک اولاد دے تو ہم اسے دین کے عالم حافظ قاری بنائیں کیا اگر ہم اسی طرح دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کیا ہماری اس نیت پر اللہ تعالی نے کامل عجر عطا فرمائیں گے اور کیا جنت میں اولاد ہمیں ملے گی دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین اسلام میں تمام اعمال کا درمدار نیتوں پر ہے اور نیت کا بڑا عمل دخل ہے انسان کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے کہ ایک شخص اللہ کی رہ میں جہاد کیلئے نکلتا ہے ایک اللہ کی رہ میں مال خرچ کرتا ہے اور ایک اللہ کے دین کو سیکھتا ہے لیکن نیت کے خرابی کی وجہ سے تینوں وہ جہنم میں گرائے جائیں گے اور ان کے عامال کو برباد کیا جائے گا تو یہ اگر اسی کے مقابلے میں انسان کی نیت اچھی ہے نیت درست ہے کئی ایک عدیس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان وہ عمل کر نہیں پاتا لیکن صرف نیت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی اسے اس عمل کے کرنے کے برابر عجر و ثواب سے نوازتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص رات کو نیت کر کے سوتا ہے کہ میں صبح تحجد کی نماز ادا کروں گا رات کو اٹھوں گا لیکن نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ سویا ہی رہ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے نہ صرف تحجد کی نماز کا ثواب عطا فرماتے ہیں بلکہ اس کی نیت کو بھی اس کے لئے صدقہ بنا دیتے ہیں اس کی نیند کو بھی اسی طرح اور بھی اس موضوع پہ کہی ایک عدیس موجود ہیں ایک عدیس جامع ترمزی میں دو ہزار تین سو پچیس نمبر پر موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو قبشہ علان ماری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس میں چار قسم کے لوگ ہیں ایک قسم کا بندہ وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالی نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا فَهُوَ يَتَّقِ فِيهِ رَبَّهِ وَيَسِلُ فِيهِ رَحِمًا وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَادَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِل کہ جس شخص کو اللہ نے علم بھی دیا ہے اور مال بھی دیا ہے تو اپنے علم کے ذریعے واللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرتا ہے صلح رحمی کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے حق کو پہچانتا ہے تو یہ سب سے افضل ترین درجے پر ہے دوسرا وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہے لیکن مال نہیں دیا فَهُوَ سَادِقُ النِّيَّةِ لیکن اس کی نیت سچی ہے يقول وہ کہتا ہے لَوْ أَنَّ لِمَالًا لَعْمِلْتُ بِعْمَلِ فُلَان اگر اللہ تعالی مجھے بھی مال سے نواز دے تو میں بھی فلان جیسا عمل کرتا فَهُوَ بِنِيَّةِ تو اس کو اس کی نیت کا عجر ملتا ہے فَأَجْرُهُمَا سَوَا حدیث کے یہ جو لفظ ہے یہ بڑے قابل غور ہیں فَأَجْرُهُمَا سَوَا یعنی پہلی قسم کا وہ بندہ جس کو اللہ نے مال دیا علم دیا اس نے مال خرچ کیا ہے عملا اور اس نے صرف نیت کی ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَجْرُهُمَا سَوَا تو دونوں کا عجر اللہ کے ہاں برابر ہے یہ جامع ترمزی میں دوہزار تین سو پچیس نمبر حدیث ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو سلسلہ یہ صحیح الجامعے میں اور اسی طرح صحیح ترغیم میں بھی اس کو ذکر کیا ہے تو اس عدیث کی روشنی میں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمارے بھائی کی جس طرح نیت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اولاد دیں اور ہم اس کو دین پڑھائیں تو انشاءاللہ اس نیت کا اللہ رب العزت انہیں کامل عجر و ثواب عطا فرمائیں گے اگر دنیا میں اولاد نہیں بھی ہوتی تو پھر بھی اللہ رب العزت ان کو اس کا عجر ضرور عطا فرمائیں گے اللہ رب العزت ہماری دعا ہے کہ ان کو نیک اور صالح اولاد بھی نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے پکی رہا جنت میں تو اس میں تو اللہ تعالی نے یہ فرما دیا ہے وَلَكُمْ فِيهَ مَا تَشْتَهِهِ الْأَنفُسِ وَتَلَدُّ الْأَعْيُنِ کہ تمہارے لئے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو بھی تمہارے نفس چاہیں گے اور جس سے بھی تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی تو اگر کوئی جنتی وہاں اس کی خواہش کرے گا تو اللہ رب العزت وہاں اسے یہ عطا فرمائیں گے اور اللہ رب العزت کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ